میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم لوگ کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے میں دلی انورسٹی میں پڑھا اور دلی انورسٹی میں جتنے الگ الگ کالجز ہیں وہ ایک ہی ستان پر ہیں میرانڈا ہاؤس وہاں کا مہلاؤں کا ہے ایک کالج ہے بہت ہی پرچلیت بس ٹینڈ جو تھا ایک بس ٹینڈ وہ میرانڈا ہاؤس کے سامنے ہوتا تھا تو جانبوچ کے لڑکے جتنے تھے وہاں بس پکڑنے جاتے تھے آپ سمجھ گئے کس لیے یہاں سے خوبصورت لڑکیاں نکلیں گے ان کو دیکھیں گے یہ ہے وہ ہے لیکن یہ چھڑکھانی وغیرہ بھی چلتی تھی مہلاؤں وغیرہ جہاں ہے تو سٹی بچتی تھی یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا میرانڈا ہاؤس میں ایک پلے ہوا ان کا اینیول پلے اس میں ان کو تین مردوں کی ضرورت تھی بوائز تو ہمارے کالج سے میں چنا گیا ایک دو اور کالج تھے وہاں سے دو اور چنے گئے تو پہلے ہم لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یار ابھی تک تو ہم لوگ گیٹ کو باہر کھڑے رہتے تھے آپ کو افسر ملے گا اندر جانے تو پہلے دن تینوں ہم لوگ تھاٹ کے ساتھ گیٹ ویٹ میں گھسے اور پیچھے سے دروازہ تھا کمپاؤنٹ کا اور جیسے ہی وہ آنگن میں پہنچے تو وہاں ہوسٹل تھا سب لڑکیاں اوپر پیٹھی تھی سر پہلی بار لڑکیاں جو ہیں وہ ہم پر سٹیٹی مار رہی ہیں تانے کس رہی ہیں چھیل رہی ہیں اور تانے کس رہی ہیں بڑے تھاٹ ہیں آپ کے اور ایک دو سٹی پڑی اور یہ اچھا چال تو دیکھو پرینڈ بڑی ہے جیب سی بنی ہے اس طرح کی بات تو آمیر مجھے زندگی میں پہلی بار یہ لگا ہے کہ لڑکیوں کے اوپر کیا بیٹھی ہوگی جب ہم لوگ ایسا کرتے ہمیشہ ہم لوگ جو لڑکی ہوتی ہے اس کو پرشن کرتے رہتے ہیں ایسا کرو ایسا مت کرو یہ مت کرو ایسا مت کرو بہت ساری پابندیاں لگا دیتے ہیں لیکن ہم نے اپنے بیٹوں سے کبھی نہیں کہا کہ بھئی یہ کرو ایسا نہ کرو یہ مت کرو اور اب میرے خیال سے سمائے آ گیا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا کیا ہے کیا سیکھ دی ہے زبردستی کرنا کسی بچے کے ساتھ کہ تم مرد ہو اور تم سشک بنو تم پیٹو لوگوں کو یہ سب غلط چیزیں ہیں یہ سکھانا ہی نہیں چاہیے ان کو کر کے کیا ملے گا ان کو آپ بتائیے جی کیا پرابط کر لیں گے وہ ان کو اچھی باتیں سکھانی چاہیے کہ سنے پیار بندھن کیسے بنتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کیسے کیا جاتا ہے سنے کیسے کیا جاتا ہے ایک اماندار اچھے سچے انسان بنو بس اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے نہیں کیا ہمیں اپنے لڑکوں کو یہ سیکھ دینی چاہیے کہ آپ جیسے عام طور پر ہم لڑکوں کو یہ سیکھ دیتے نہیں کہ بھئی اگر لڑکے کو ڈر لگ رہا ہے تو ہم اسے کہیں کہ بھئی تمہارے جذبات ہیں کھل کے انہیں محسوس کرو ڈر بھی ایک جذبات ہے یا اگر تمہیں رونا آ رہا ہے تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے بلکل صحیح کہا ہے میں بھی روتا ہوں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو میں بھی سب کے سامنے روتا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ رو نہیں سکتے یا آپ کوئی نازک کام نہیں کر سکتے یا آپ کے اندر کوئی نازکتہ نہیں دکھائی جائے سکتی بلکل نہیں یہ تو بلکل صحیح نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگ کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم انسان ہیں اگر ہم انسان ہیں تو ہم رویں گے بھی ہمارے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہوں گی اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے بہت سارے مرد ہیں ہندوستان میں جن کے وچار ایسے ہیں اور ہماری ریسرچ میں یہ سامنے آیا ہے ان کو لگتا ہے کہ میں باقی لوگوں سے طاقتور ہوں مجھے جو چاہیے میں کر سکتا ہوں اور چونکہ میں ایسا ہوں تو میں اصلی مرد ہوں یا میں اپنی بیوی کو دبا کے رکھتا ہوں تو میں اصلی مرد ہوں ان جیسے پرشوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے صاحب ان سے کہوں گا کہ آپ پرش نہیں ہیں جیسے پرشوں کو آپ کیا کہیں گے